میں کل سے آپ کو کوئی اپ ڈیٹ دے نہیں پائی کیونکہ پورا دن ایف آئر کا پروسیجر سہلا تھا جس کی وجہ سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور پین بہت سیوئر ہو چکا تھا دوستو جمیٹو ڈیلیوری کے اس پر نیو اپ ڈیٹ آ گئی ہے جیسا کہ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ ہتیسہ چندرانی نے جو ہے بینگلور چھوڑ دیا تھا کچھ سیوٹی ایسوس کو لے کے بتایا گیا تھا کہ ان کا ایڈریس لیک ہو گیا ہے تو انہوں نے بینگلور چھوڑ دیا تھا جو کی پلس انبیسٹری کی سن میں سامنے آیا تو دوستو انسٹرگرام پر ان کی ایک نیو پوشٹ جو ہے آ گئی ہے جس میں کی ان کا کچھ پوائنٹس ہم بتانا چاہیں گے ان کا کہنا یہ ہے جب سے انسیڈنٹ ہوا ہے جمیٹو والا تف سے وہ ایک پروما سے گجر رہی ہیں ان کا ساتھ میں کہنا یہ ہے میں اکیلی لڑکی ہوں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اگر اور بھی لڑکیاں ہوں گی تو ان کے ساتھ ایسی ہوتا ہوگا تو ان وہ کیسے سربائب کر پاتی ہوں گی ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب ان کو جو ہے ایویوز کیا جا رہا ہے ان کو گالیاں دی جارہی ہیں سوسل میڈیا پر یوٹیوب فیس بیوٹیوٹر ہر طرف ان کو گالیاں پڑھ رہی ہیں ان کو ایرائیس کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا ان کی ناک کا فریکچر ہوا تھا انہوں نے میڈیکل ٹریٹمنٹ لیا ہے اس کا اور جمیٹو کی بات کریں تو انہوں نے یہ بولا ہے کہ جمیٹو کی طرف سے ہی ان کو آفر تھا کہ 45 منٹ سے اوپر ملے لگیں گے تو فری ڈیلیوری ان کو ہوگی ابھی بھی فری ڈیلیوری کی بات انہوں نے ایٹ کی ہے تو اب اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں ساتھ میں ہم بات کریں تو انہوں نے یہ بھی ایٹ کرا ہے کہ جب سے یہ مدہ سامنے آیا ہے تف سے ان کو تری طریقے کے کال آ رہے ہیں لوگ ان کو دھمکا رہے ہیں اور کیس واپس لینے کے لیے بول رہے ہیں بار بار کیس واپس لے لو بننا اچھا نہیں ہوگا ان کی پوشٹ مکس سے ساتھ ساتھ یہ نجر آ رہا ہے اور ساتھ منہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے پورا بسپاس ہے میں انڈیا کی سٹی جن ہوں تو اپنے کانون پر مجھے پورا بسپاس ہے اور انہوں نے سیلیویٹی کو لے کر بھی بات بولی ہے کہ جو سیلیویٹی میرے خلاب جا رہے ہیں وہ پورے مدے کو دیکھیں پہلے سے اپنے اپنے نادے میرے اوپر سب مجھ پہ بلیم کر رہے ہیں جو بھی سٹیٹمنٹ دیتی ہوں اس کو ٹویسٹ کر کے بتایا جاتا ہے سوسل میڈیا پہ جبکی اس کا وہ مطلب ہوتا نہیں ہتیزہ چندرانی جی مطلب ساپ پتا چل رہا تھا انٹرویو میں آپ کے تو آپ یہ کیسے گئے سکتی ہیں مانا چلو کچھ لوگ ہیں جو غلط کر رہے ہیں اگر آپ پہ کالس آ رہی ہے دھمکی والی حملہ لی یہ سب غلط ہے تو آپ کو پولیس کمپلینٹ کرنی چاہیے تیزہ چندرانی جی پولیس والے ساتھ تو دے رہے ہیں آپ کا آپ کا اس پوست کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے صاحب کہہ رہی ہو کہ آپ کو پولیس والوں پر بلیب ہے تو اس پوست کا کیا مطلب تھا پوست میں انہوں نے ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ ان کو بینگلو اور پولیس پر پورا بلیب ہے انڈیا کے قانون پر پورا بلیب ہے اور ان کے اپر کوئی اپنینین کوئی نہ بنائیں جب تک کہ اس فیصلے کا نتیجہ نہ آئے تو آپ کو جب بلیب ہے تو آپ ڈر کیوں رہے ہیں تیزہ جی آپ پولیس کو بتائیں نا ساری چیزیں کی آپ کو ایسے کالس آ رہے ہیں لوگ آپ کو دھمکا رہے ہیں آپ کی فیملی کو دھمکا رہے ہیں یہ پوست کی وجہ سے آپ کیا پھر سے کچھ create کرنا چاہ رہے ہو emotional کرنا چاہ رہے ہو کیا جنتہ کو دوسری طرح موڑنا چاہ رہے ہو کہ نہیں میں صحیح ہوں اور وہ انسان گلت ہے وہ تو سامنے آئی جائے گا جنتہ کے جب investigation ہو گیا آپ فیر investigation کرو نا پولیس کا support لو نا جب پولیس ساتھ میں آپ کے پر اٹکسائشن ملے گی آپ کو بینگلو ہو رہے ہیں اور investigation کر رہے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اگر آپ کو لگتا ہے آپ صحیح ہو تو باپیس investigation کرو لوگ آپ کو case واپس لینے کے لئے بول رہے ہیں ابھی صاحب آپ کا جھوٹی پکڑا گیا ہے لگ رہا ہے اس post میں بھی صاف صاحب نظر آ رہا ہے کہ آپ ایک طریقے سے آپ پھر سے publicity stunt کھیل رہے ہیں تیسا جی ہماری ہاتھ جوڑ کے بنتی اگر ایسا کر رہے ہو تو بارے سے مت کرو اور باقی آپ کو calls آ رہے ہیں تو آپ پولیس کو بتائیں وہ آپ کی help کریں گے اور کون آپ کی help کر سکتا ہے اس میں باقی ہم ان لوگ سے request کرتے ہیں اپنے طرو وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو ایسا نہ کریں کیونکہ یہ غلط ہے کسی کے ساتھ بھی کرنا کسی کو غلط calls کرنا یا کسی گھر کے address پہ جا کے اس کو ڈرانا دھمکانا تو دوستو یہ جو new update سامنے آئی ہے اس new update کو آپ بھی ڈھنگ سے سمجھنا دوستو اور آپ کو اس میں کتنی سچائی لگتی ہو آپ comment box میں کر کے جورو بتانا کیونکہ ہمیں یہ کچھ 50-50 معاملہ لگ رہا ہے ہیتے سے چندرانی کے طرف سے کیونکہ کسی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کوئی post نہیں کرتا پولیس اسٹیشن جاتا ہے اس کے بعد کچھ action لیتا ہے لیکن ان کا حساب کے ساتھ پہلے یہ post کرتے ہیں پھر پولیس اسٹیشن جاتی ہیں تو اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا جب وہ بینگلور آئیں گے اور انویسٹیگیشن ہوگی تو دوستو یہ محیم آپ جاری رکھئے آپ کو جو بھی لگتا ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ ابھی بھی کامراج صحیح ہے جسٹس پور کامراج آپ جاری رکھئے اور یہ محیم تب تک جاری رہے گی جب تک کہ کامراج کو اپنے کامراج کو انصاف نہیں ملے گا کام آدمی کو انصاف نہیں ملے گا کیونکہ دوسرا جو انسان ہے وہ پبلیسٹری اسٹنٹ ہی کھیل رہا ہے حتیتہ چندرانی جو ہے پبلیسٹری اسٹنٹ کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اپنے نئے سٹیٹمنٹ میں بھی تو دوستو اس ویڈیو کو جہا زیادہ سیر کر دیجئے جہا زیادہ سیر کر دیجئے اور سب کو بتا دیجئے کہ اب جو ہے اس معاملے میں بہت جل فیصل آنے والا ہے کیونکہ دن پہ دن ایک ایک نئے نئے جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں اس لڑکی کے تو امید کریں گے کہ بہت جلدی اپنے کامراج کو انصاف مل جائے گا تو اس ویڈیو کو سہر کنناب شروع کر دیجئے بس